موسیقی 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 بہترین کریں گے اور کارڈیولوجس اور ایماری بہترین میں نہیں کرنی اور ایماری بہترین میں نہیں کرنی ٹھیک ٹھیک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے اس کے تمام عزا ہر عزا کا ایک اہم کام ہے اور ہر عزا ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے لیکن دل چکہ ہمارا وائٹل اورگن ہے اور یہ ہمارے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اور اس میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں ہمیں بیماریوں سے بچنا کیسے ہے دل کو صحت مند کیسے رکھنا یہ ساری ڈیٹیل جانے گا ہم ڈاکٹر بھی نشیمام سے تو سب سے پہلے ڈاکس حبہ مجھے یہ بتائیے کہ دل کی کون کون سی بیماریاں جو ہوتی ہیں عموماً جو زیادہ کمپلین آپ کے پاس آتی ہیں جیسے آرٹریز کی بلوکیج ہے یا والف کی اشیوز ہیں ہارٹ مسلز وکنے سے ڈیفرن ٹائپ کی ڈیزیز ہو دیں اس حوالے سے دوڑا بتائیں اچھا دیکھیں کارڈیو ویسکلر ڈیزیز is a broad term کارڈیو ویسکلر ڈیزیز کے اندر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز آتا ہے یعنی کارڈیری آرٹری ڈیزیز یعنی دل کی جو شریانے ہیں اس کی بلوکیج جس میں انجائنا ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک مائنر ہارٹ اٹیک جو عام فہم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں دل کے کچھ پردے یعنی خانے ہوتے ہیں ایک خانے سے دوسرے خانے میں جانے کے لیے کچھ ویلوز ہوتے ہیں جن کو پردے کہتے ہیں اور وہ ویلوز کی اگر خرابی ہو جائے یعنی ہارٹ کے کسی سٹرکچر میں کوئی پرابلم آ جائے سٹرکچرل کوئی اب نومیلٹی ہو جائے تو ویلویلہ ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے تو آپ کے کارڈیو آسکلر میں ایک ہی ہے آ گیا دوسرا پیریفرل آٹیریل ڈیزیز پیریفرل آٹیریل ڈیزیز سے مراد یہ ہے کہ جسم کی دوسری نالیاں جو دل سے نکلتی ہیں اور مختلف اہم اعزاء جیسے برین ہیں آپ کا ٹانگیں ہیں آپ کے گردے ہیں آپ کے آنکھیں ہیں تو یہ سارے جو اعزاء کو جو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں جو ویسلز کر رہی ہوتی ہیں ان کی اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو پیریفرل آٹیریل ڈیزیز کہلاتی ہے جس میں ایک سٹروک بھی آتا ہے سٹروک اور پیریفرل آٹیریل ڈیزیز کارڈیو آٹری ڈیزیز ہو گئی ویلویلہ ہارڈ ڈیزیز ہو گئی کنجنائٹل ہارڈ ڈیزیز کنجنائٹل ہارڈ ڈیزیز سے مراد یہ جو پیدائشی بدل کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بچوں میں جو پیدا ہوتی جو ان کی جنائٹکلی اچھے ایک بچوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں بچے کے دل میں جو سراخ ہے یہ بند نہیں ہوا یہ چل رہا ہے تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں جو جنائٹکلی ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کچھ ڈیزیز کنجنائٹل پیدائشی جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو جس میں بچے سروائف کر جاتے ہیں اور بڑے تک چلتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہلاتی ہے ایڈلٹ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز اور کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں بچے نیلے پر جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اچھا اکسیجن کم ہو جاتی ہے نہیں ان کے جو خانے ہیں ان کی بلڈ سپلائی آپس میں سوچنگ ہوتی ہے یعنی گندے خون کی نالی کہیں اور کھل رہی ہوتی ہے جگہوں پہ ہو سکتے ہیں دل کے اندر بھی ہو سکتے ہیں دل کے باہر کی نالیوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آگے چل کے اگر بچہ سروائف کر جاتا ہے تو ایڈلٹ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتا ہے اچھا رکس ابھا یہ بتاہیے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو دہیں موسٹ کومن ڈیزیز ہارٹ کے حالے سے کون سی آتی ہیں دیکھیں کومنیس جو پوری دنیا میں جو اس وقت کارڈیو آسکرل ڈیزیز کی وجہ سے جو ڈیتھ ہو رہی ہے اس میں سکیمک ہارڈ ڈیزیز نمبر ون پہ ہے یعنی دل کی نالیوں کی یعنی دل کی جو نالیاں ان میں بندش ہو جائے یا دل کی شریانوں میں جو تنگی آ جائے جس میں سڈن ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جو لوگ اگر میجر نالی بند ہو جاتی ہے تو وہ بچارے کچھ لوگ ہسپتال تک بھی نہیں پہنچ سکتے وہ راستے میں ہی ان کا دل بند ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ جو بچ جاتے ہیں تو اسی لئے جو ہے پرائمری انجوپلاسٹی یعنی پرائمری پی سی آئی کا جو پروسیجر ہے وہ اس وقت بلکل لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہے جیسے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پیشنٹ ہاسپتال گیا فوراں انجوگرافی ہوئی فوراں انجوپلاسٹی ہو گئی اور پیشنٹ بچ گیا تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں کوئی آسانی مریض کو بھہوش کیا جاتا ہے بس اکنالی اکتار ڈال کے اور پھر اس کے ذریعے سٹینٹ ڈال کے اکنالی کو کھول دیا جاتا ہے اچھے رکھ سب آپ نے یہ جو ہارٹ اٹیک کی بات کی مجھے پہلے ہی بتائیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے اور ہوتا کیا ہے اور اس میں مورسیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ اس میں مورسیت کا کتنا عمل دخل ہے تو دیکھیں کچھ دل کی بیماریوں کے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں رسک فیکٹرز سے مراد یہ کہ کون لوگ رسک میں ہیں اتنی بڑی عوام ہیں تو آخر وہ کون لوگ ہیں جو رسک پر ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بڑی عمر کے لوگ ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے لیکن ینگ لوگوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے جن کی مورسی یعنی جینز میں کوئی فیملیل ہارٹ ڈیزیز آ رہی ہو یعنی پری میچور کوننی آٹر ڈیزیز ان کی فیملی میں رن کرتا ہو پری میچور کوننی آٹر ڈیزیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں ہی ان کو دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں دل کی نالیوں کی بیماریاں ہوتاH بلکہ سننے میں آ رہی ہیں کافی کیسے تو یہ فیملیل ہوتا ہے یہ فیملی میں رن کرتا ہے انہیرٹ کرتا ہے مطلب ایک سے دوسرے کو جیسے ماں باپ کو ہوا ہے اگر ماں کوگر چل رہا ہے تو پھر بچوں میں آئے گا پھر بچوں سے بچوں میں جائے گا تو یہ چیز اور وہ ارلی آپ کو پک کرنا ہوتا ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایج خود ایج سیلف جیسے جیسے ایج ہوتی جاتی ہے آپ کورنی آرٹی ڈیزیز کے رس فیکٹر میں شامل ہو جاتے ہیں دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے موٹاپا ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس بلڈ پریشر ٹھیک ہے سموکنگ اور کوئی اور نشاہ جس کی مطلب مستقل سی عادت ہو تو یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے رس فیکٹرز ہیں اور سب مل کے جو ہے پھر وہ کورنی آرٹی ڈیزیز کو کاؤس کر دی ہیں جس طرح سے ڈاکٹر بینیش نے ہمیں بتایا کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور موریسیت کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے اس وقت اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو بلکل پراپرلی منٹین نہیں کرتے یعنی ہم ایکسسائزز نہیں کرتے یا پراپر ڈائیٹ نہیں لیتے یا پھر ہم جو ہے اپنی ڈائیٹ میں متعوازن غزہ استعمال نہیں کرتے اس حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر بینیش سے جانیں گے کہ رس فیکٹرز کنوں نے بات کی لیکن جو مین رس فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے کولیسٹرول ہو جاتا ہے ہائی یا ہائپرٹینشن تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ یہ جو مین رس فیکٹرز ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ کتنی پرسنٹ ہم کارڈیک ڈیزیز میں آ سکتے ہیں دیکھیں جن کو اگر ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے ان میں سے ہر تین میں سے کسی ایک کو دل کی بیماری ہونی ہونی ہوتی ہے اور وہ لوگ سب سے زیادہ ڈائیبیٹک پیشنٹس رسک پہ ہوتے ہیں جن کا شگر انکنٹرول رہتا ہے جو لوگ شگر کو یا اپنے کوئی بھی رس فیکٹر کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھ کے چل رہے ہوں بلڈ پرشر ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھ کے چل رہے ہوں تو ان کو کارڈری آنٹری ڈیزیز ہوگی تو لیکن چھوڑا ڈیلیڈ ہوگی یعنی کامپلیکیشن آنے میں ٹائم لگے گا اور جو انکنٹرولڈ ہوگے چاہے وہ ینگ ایج میں ہی ہوں پانچ سال کے اندر اندر یوزی کامپلیکیشنز جو ہیں وہ پانچ سال دس سال ہر پانچ سال پہ کامپلیکیشنز کا رسک بڑھ جاتا ہے ڈائیبیٹیز میں تو جن لوگوں کی اگر شگر کنٹرولڈ ہے تو ڈیل گیٹ ڈیزیز لیٹر ان دی ایج اور اب اسی طرح ڈس لپیڈیمیا کالیسٹرول کی بات کریں تو کالیسٹرول کا بھی بہت بڑا اہم رول ہے کہ اس کو کس رینج میں اور کس طرح مینج کر کے چلنا ہے ویڈ ڈائیٹری ویڈ ڈرگ ٹھیک ہے دونوں طرح سے ویڈ میڈیکیشنز ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ ہم چیزوں کو مینج کریں اچھا ڈاکس اپر جس طرح کالیسٹرول کی آپ نے بات کی ایک نون ڈائیبیٹی ایک نون ہائپرٹنسیو ایک نون کارڈیل ڈیزیز پرسن ہے اس کا کالیسٹرول لیویل کتنا ہونا چاہیے اور اگر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے کم کرنا اور رینج کیا اچھا کوئیشن آپ نے پوچھا یہ اصل میں تھوڑا اکیڈمیک زیادہ ہے کوئیشن اس میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پرائیمری پریونشن اور ایک ہوتی ہے سیکینڈری پریونشن پرائیمری پریونشن وہ ہوتی ہے کہ ابھی مریض کو بیماری کوئی دل کی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ کو ان کو بچانا ہے بچانا ہے اب یہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سا گروپ ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم نے کالیسٹرول کی دوائی دینی ہے اور کس لیول پر سٹارٹ کر دی اچھا اچھا دوسری جو سیکینڈری پریونشن کی بات کرے سیکینڈری پریونشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو اٹیک ہو گیا وہ بج گیا ٹھیک ہے تو اب کہیں دوبارہ یا تیسری مرتبہ اس کو اٹیک اور وہ کہیں جان لے وانا ہو تو اس کی بچاؤ کے لیے ہمیں کالیسٹرول کس رینج میں رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے رینج کی تھوڑی سی اور سختی ہوئی ہے مزید کام ہوئی ہے اس میں اور اچھا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے ہمیں اور اچھی میکسیمم دوس تک ہمیں دوائی دینی ہوتی ہے سیکینڈری پریونشن میں جس میں جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو جن کو سٹروک ہو چکا ہو جن کو پیریفرل آٹیریل ڈیزیز یعنی ٹانگوں کی نسوں کا مسئلہ ہو چکا ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہائی رسک پہ ہیں یا جن کا بائی پاس یا کوئی پروسیجر وغیرہ ہو چکا ہوا تو وہ لوگوں کو ہمیں اچھی رینج میں اپنے کالیسٹرول کو کنٹرول رکھا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا جیسے آپ مختلف رسک فیکٹرز بتا رہی ہیں سپیشلی سموکنگ کے حالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے تو کیا کتنا اثر پڑتا اور اس کو ہم کمپلیٹلی کیسے چھوڑ سکتے ہیں سموکنگ یا ٹوبیکو چوئنگ مطلب بوت آر ایکویویلنٹ تو سموکنگ کا یہ رول ہے کہ اگر آپ نے انٹرونشن کروا لیا فرص کریں ایک پیشنٹ ہے وہ بائی پاس بھی کروا کے آگیا اس ٹینٹ بھی لگوا کے آگیا اور اس نے سموکنگ نہیں چھوڑی تو یہ سمجھیں ایسا ہے کہ اس کا ڈیزیز پروسس جو چل رہا ہے وہ اور مزید پروگریشن اس کی فیسٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنی وہ رسک فیکٹر کو چھوڑا ہی نہیں وہ تو اور مزید آپ کی نالیوں کو تنگی جو کرتا ہے وہ مزید کرتا ہی رہے گا سموکنگ جو ہے تو سموکنگ کو جس بھی سٹیج پہ ہوں جتنی بھی لانگ ٹرم سموکنگ کر رہا ہو پیشنٹ اگر وہ چھوڑے گا نہیں اس کو کوئی دوائیوں کا ریزارٹ نہیں ملے اچھا جی تو ہمارا فیزیشن ایسا فیزیشن ہمیشہ ہر دفعہ پیشنٹ کو جب بھی وہ آتا ہے تو وہ ہم سے ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں آپ نے چھوڑی سموکنگ یہاں تک کہ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر we have to shift on drugs پھر ہمیں دوائیوں کے ذریعے اس کو متبادل راستہ لے کے اور اس کو سموکنگ سے اچھا جب یہ اگر میں آپ کی ہی بہت سے ایک سوال نکالوں کہ آپ نے جو ہے پیشنٹ کو ڈرگز بھی دینا شکر دی ہیں ساتھ میں آپ نے ایک کانسلنگ بی کے کہ آپ نے شروع کرنی ہے میڈیکیشن تو آپ نے سموکنگ کو چھوڑنا بھی ہوگا تو ایک نیچرلی بھی سٹریس میں آئے گا اور ویسے بھی ہم اپنی لائف میں جو نارمل لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں تو سٹریس کا کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے ہارٹ پہ یا اٹیک آنے میں سٹریس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے دیکھیں ساری چیزیں کوئی ایک چیز اکیلے کوئی کام نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے سٹریس بھی ہو پلاس اس کو کوئی اور دوسرے تیسرے رسک فیکٹرز بھی ہو تو یہ ڈیزیز پروگریشن بہت فیسٹ ہوتی ہے اچھا ایکزاکلی تو سٹریس کو آپ کو ہر لیول پہ کسی بھی طرح مطلب دیکھیں اوفیشل سٹریس ہے فائنینشل سٹریس ہے ایکنومکل سٹریس ہے پولیٹیکل سٹریس ہے ہر طریقے کا سٹریس ہے فاملی سٹریس موجود ہے ایکزاکلی تو اب آپ کو ہر لیول پہ اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور اگنور کریں اگنور کریں ہمارا دین مذہب بھی کہتا ہے ایکزاکلی دین اور مذہب بھی کہتا ہے اتنا دل پہ نالے اور اللہ سے دل لگائے اور ٹھیک ہے اچھا جس طریقے سے آپ نے مجھے بتایا کہ بہت ینگ ایج میں جو نا ٹیکس کی ہسٹری بھی آ رہی ہے تو جن لوگوں کو آپ سٹینڈ ڈال دیا جاتا ہے تو ان کو یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ سیکنڈ یا تھرڈ کی تو بعد میں بات کرتے ہیں تو عموماً کس ایج کے جو گروپ کسی ایج گروپ کے لوگ آ رہے ہیں جن کو اٹیک اس طریقے سے ینگ ایج میں ہو رہے ہیں ہر ایج میں نے آپ کو بتایا نا کچھ لوگ فیملی ہسٹری آف پری مچوک اورنی آرٹی ڈیزیز والے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں یعنی ینگ سے مراد یہ کہ مردوں میں ففٹی فائف سے کم خواتینوں سکسٹی فائف سے کم کہ جو لوگ ہیں ان کو اٹیک پڑھ رہا ہے اور ان کو ہم سٹینٹ لگا رہے ہیں تو ہر ایج گروپ میں ویسے تو ہمیں اب کیونکہ دیکھیں ریس فیکٹر سموکنگ کا بہت کامن ہو چکا ہے اور یہ جو موبائل فون نے جو رات بھر کا جاگنا اور سلیپ نہیں پراپر سلیپ نہیں ہے تو آپ کی باڈی سٹریس میں رہتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور سٹریس جو ہم نے خود بھی کریئیٹ کیا ہوانی نے کودہ سے ہٹ گئے ہٹ گئے تو اب یہ بھی ایک سٹریس ہے جو فیزیکلی آپ کو سٹریس دے رہا ہے یعنی آپ کی باڈی ریلیکس نہیں ہے لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور پھر ظاہر ہے اگر یہ چیز عرصے تک چلتی رہے پانچ سال دس سال تو پھر وہ جا کے اپنے ریزلٹس دکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظر اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بینش امام جو کنسلڈٹ کارڈیولوجسٹ اور بڑی ڈیٹیز سے ہارٹ کی ڈیزیز کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سب بریکے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پرگرام صحت ہے زندگی میں اور آج ہم ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ناظرین بات کیا ہے ہارٹ ہمارے جسم کا ایک بہت وائٹل آرگن ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا بنائے وہاں ہر جسم کا آرگن اور ہر نظام بے انتہا اہمیت کا حامل ہے اگر میں اس چیز کی بات کروں کہ ہماری آنکھ ناکھ کان یا سونگنے یا چکنے کی صلاحیت بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ پچھلی دنوں جب کووٹ کے جو نہ ایک وابا پھیلی ہوئی تھی اور بہت زیادہ تھی تو اس میں یہ دو سمٹمز بھی بڑی اہم تھی کہ چکنے اور سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی بہت سارے مریضوں کی تو اس وقت ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کھا کیا رہا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا اور سونگنے کی صلاحیت بھی ختم تھی تو ہم اس چیز سے بھی اندازہ کر دیں کہ پروردگار نے تو ہمارے جسم کا ایک ایک ذرا ایک ایک نظام بہت اہمیت کا حامل بنایا ہے اور چونکہ ہارٹ ایک ایسا اوضو ہے جس کی ذرا اسی بھی ڈسٹریبنس ہماری پوری باڈی کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے تو ہمیں اس حال موجود ہیں ڈاکٹر بی نے سنسے مزید سوالہ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے اب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے سٹینڈ کی یا ہارٹ اٹیک کی بات کی اب کون سے کنڈیشنز میں جو نہ آپ کو بائی پاس کرنا پڑتا ہے ضروری دیکھیں بائی پاس کرنے کی کچھ انڈکیشنز ہیں جیسے اب آپ نے سنا ہوگا کہ تین شریانیں ہوتی ہیں تینوں بند ہیں تو پھر بائی پاس پہ جانا ہے کچھ لوگوں کی صرف مین نالی بند ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ آگے جا کے دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو مطلب دو بند ہو گئی آپ کی وہ مین بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو فوراں بائی پاس کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ جو ڈائیبٹک ہوتے ہیں اور تینوں نسے اور کئی کئی جگہوں سے بند ہوتی ہیں جس میں ہم سٹینڈ کتنے ڈالیں دو چار چھے اور جتنا سٹینڈ ڈالیں گے اتنا وہ پیشنٹ جو ہے متیلک ہو جائے گا ظاہر ہے بندش ہونے کی ان جگہوں پہ بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کامپلیکیشنز ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو اسی لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہ ڈائیبٹک پیشنٹ جن کی کئی جگہوں پہ تین نالیاں یا تین میجر نالیاں بند ہوں تو ان میں پھر ہم بائی پاس کریں بائی پاس کریں اچھے جوکسر اگر کسی کو ہارٹ کا پین ہو رہا ہے اور ہارٹ کا پین اور ایک میں دیکھا درد جو لوگوں میں عمومن جو نام مکس لگتا ہے کہ جی مجھے دل کا ہی درد ہو رہا ہے اگر پیٹ میں درد تو ہم اس کو کیسا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں دیکھیں دل کا جو درد ہوتا ہے وہ یوزیلی چلنے پھرنے سے آپ کے بڑھتا ہے اور آپ بیٹ جائیں آپ ریسٹ کریں تو آپ کا دل کا درد بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا زبان کے نیچے آپ ایک نائٹر گلسرین یا انجسر جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں چھوٹی ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ رکھنے سے آپ کو ریلیف ملے اور آپ جب بھی کبھی اگزرشن کریں تو آپ کا درد بڑھے تو دیٹ مینز کہ یہ کوئی دل کا درد ہے اور جو میں دیکھا یا کوئی دوسرے قسم کا درد ہوگا تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس چیز سے وہ کسی بھی وقت بیٹھے بیٹھے بھی ہو رہا ہوگا چلتے ہوئے بھی ہو رہا ہوگا مطلب کھانے کے بعد بڑھ جائے گا مطلب کوئی اس کی اسوسییشن ایگزرشن سے نہیں ہوگی اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ بائی پاس اب ہو چکا ہے سٹینڈ ڈال چکا ہے دل اب پراپر ورکنگ کر رہا ہے بھلے اس کا ریشو کم ہو تو درد بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے مطلب پھر وہ مین زیادہ مطلب کوئی ایسی خطنا دیکھیں دیکھیں بائی پاس ہو جانا یا سٹینٹ لگ جانے کے بعد یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم بلکل دل کے بیماری سے ازاد ہو گئے ایسا نہیں ہے دیکھیں وہ بائی پاس چینل انہوں نے بنایا ہے لیکن جو نالی آپ کی تنگ تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تنگ ہے وہ تو تکلیف کر سکتی ہے وہ بائی پاس چینل جو ہم نے لگایا ہے اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے کہ وہ کتنے عرصے تک چلے ٹھیک ہے تو وہ بھی بند ہو سکتی ہے اگر آپ نے اپنی جو رسٹ فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جیسے بلڈ پیشر ہے آپ نے بڑھاوہ چھوڑ دیا آپ نے اس کو اگنور کر دیا کوئی بات نہیں ہے اب تو بائی پاس ہو گیا یا شگر ہے آپ نے اس کو بھی بہت لائٹ لے لیا آپ نے شگر کو کنٹرول میں نہیں رکھا آپ نے کولیسٹرول لیولز کو اچھانی رکھا اچھا پراپر میڈکیشن ضرور کرنی چاہیے بلکر ہارٹ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے سٹینٹ لگوا لیا اب ہم نے بائی پاس کرا لیا اب تو ہمیں دوائی بھی نہیں کھانے یہ چیز زہن نشین کرنے اچھا پراپر کھانی ہوتی ہے یہ چیز زہن نشین کرنے کہ ایک دفعہ دل کی بیماری اگر ہو گئی ہے تو دوائی کم زیادہ انیس بیس وہ ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی کب کونسی کہاں کھانی ہے اور کس کو کم کرنی ہے لیکن کھاتے رہنی ہے تاہیات یہ چیز زہن نشین کیونکہ شگر اور بلڈ پیشر کو تو کنٹرول دوائی سے رکھا جاتا ہے لیکن یہ لوگ اگر یہ کنسپٹ لوگوں میں آتا ہے کہ ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کے بعد دوائیاں جھڑ گئی ہیں تو یہ پلیز نہ کریں ہم نے پروپر میڈیگیشن کرنی ہے میرے دیکھنے والے ناظرین اپنی جو ہے نا صحت کا خود ہم سب سے بڑا ذمہ دار ہوتے ہیں بسیکلی ہمارے جسم میں جو اللہ تعالی نے نظام بنائے جب وہ کسی بھی ڈسٹریبنس کا شکار ہوتے تو بندے کو سب سے پہلے خود پتا چل دائے کچھ لوگ فوراں میڈیگیشن کر لیتے ہیں کچھ اس کو اگنور کرتے ہیں جو کہ نقصان قبائی سے تو ڈسٹریبنس مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان ہارڈ ڈیزیز سے بچ کیسے سکتے ہیں دیکھیں بچاؤ بہت آسان ہے بچاؤ میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں اور ہمارا دین اور مذہب یہی کہتا ہے کہ صحیح ٹائم پہ سوئے صحیح ٹائم پہ اٹھئے نماز پڑھئے ورزش مطلب ہر چیز ہماری ہو رہی ہے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے ہم سلیپ بھی پراپر لے رہے ہیں اور خوش بھی رہیں گے جب آپ صحیح ٹائم پہ اٹھیں گے موڑ بھی آپ کا اچھا ہوگا آپ خوش بھی رہیں گے خوش اخلاق بھی رہیں گے اچھا بیسے ڈکسا ہے وہ خوش اخلاق سے بات ہے جو ہمارا مزہ ہے وہ ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ بہت ساری باتوں میں حسد کسی سے نہ کرو کسی کو اللہ نے آتا کہ آپ خوش رو دیکھ کے تو ہماری شاید حیل پہ بھی حثر پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے تو آپ کسی کی خوشی میں اگر خوش رہتے ہیں تو اللہ بھی تو خوش ہوتا ہے بلکل بلکل آپ دیکھیں نا آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس میں بھی خوشی حاصل کریں نیچرل ہی آپ کو یہ تو نیچرل میں آپ کو سٹریس ریلیورز بتا رہی ہوں اور سونے اگر نیند پوری ہوتی ہے تو آپ صبح اٹھ سکتے ہیں آپ نماز بھی پڑھیں گے آپ ووک کرنے کا بھی آپ پر زیادہ ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کے لیے آپ پر زیادہ انرجی ہوتی ہے تو پریونشن بیسکلی ہے یہی کہ آپ اپنے آپ کو روٹین میں لے آئیں اور اس نارمل روٹین کو فالو کریں جو لوگ بے ترتیب زندگی گزار رہے ہیں وہی سب سے زیادہ دل کی بماریاں انہی لوگوں کو زیادہ ناظرین کریں ہم بات کیا جس طریقے سے ڈاکٹر بینیش امام نے ہمیں ہارٹ کی ڈیزیز سے بچنے کے لیے طریقے کار بڑا ہے خاص کار اٹیک سے اس وجہ سے کہ ہم قوانین قدرت سے ہٹ گئے ہمیں قوانین قدرت پر عمل کرنا چاہیے جو پربادگار عالم نے سونے اور جاگنے کے لیے ہماری رات اور دن بنا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور اس کے ساسا جو غزائیں جو اس نے عطا کی ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں گوش ہے فروٹ سے یہ پراپر کھانی چاہیے اور سب سے بڑی بات جو ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں لوگوں سے محبت سے ملیں اچھے سے ملیں کوئی اگر آپ سے زیادہ پھلتا پھولتا ہے تو اس کو خوش ہوں دیکھ کے دعائیں دیں تو اٹومیٹکلی آپ کا انہر صحت من ہوتا ہے آپ کا دل صحت من ہوگا اور آپ خود بھی صحت من رہیں گے ہماری سب سے امپورڈنٹ آج کی جو ٹاپک پہ بات چیت وہ اس حوالے سے کہ آپ نے قوانین قدرت پر عمل کرنا ہے تاکہ جو یہ رات بھر جاگنے کے اثرات ہیں وہ آپ کے جسم سے زیادہ آپ کے دل پہ پڑھتے ہیں اس کو بھی کنٹرول رکھنا ہے ڈاکس ایپر مجھے آپ یہ بتائی کہ جو ہم نے میں نے اس حوالے سے بات کی کہ ڈائیٹ کے حوالے سے تو ہمیں صحت من رہنے کے لیے صحت من دل کے لیے کون سی غزائیں ہم استعمال کریں کن سے اتیاد کریں بہت سادہ سی بات ہے ساف سادہ اور تازہ پھل کھائیں سبزیہ کھائیں اور گوشت میں آپ دیکھیں وائٹ میٹ کو پریفرنس دی جاتی ہے جس میں اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے لئے چربی گام ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی وائٹ میٹ سے مراد آ گیا فش اور چکن اور ریڈ میٹ کو آوائیڈ کریں جتنا ریڈ اور جتنا ریڈش کالر ہوگا دس مینز کہ اتنا بڑے جانور کا ہے وہ ہمیں تھوڑا آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے جی جی آچھا ڈاکسر بھائی یہ بتائیں کہ اگر کسی کو خدا نخصہ ہارٹ اٹیک ہو رہا تو اسے کون کون سی سیمٹم سائیں گی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس فوراں جائے دیکھیں اس کو جب بھی کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت زیادہ چیسٹ پہ ایسا لگتا ہے کوئی پریشر سا پر رہا ہے یا کوئی وزنس ہے یا کوئی دبا رہا ہے چیسٹ ٹائٹنس یا سکویز کر رہا ہے یا کوئی بھاری سا پتھر رکھ دیا آپ کے سینے پہ ٹھیک ہے اور پسینے آنے لگیں گے یہ مجر ہارڈ اٹیک کے میں سمجنز بتایا ایک ہوتا ہے انجائنہ وہ جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چھوڑا چلنے پہ آپ کو سینے پہ دباؤ ہوگا لیکن اس کی انٹینسٹی اترین نہیں ہوگی یہ جو مجر ہارڈ اٹیک کی ہوتی ہے اس میں انسان کو وہ درد برداشت نہیں ہوگا برداشت ٹھیک ہے اور پسینے آ رہے ہوتے ہیں کھبرات ہو رہی ہوتی ہے بیٹھا نہیں جائے کھڑا نہیں ہوا جائے مطلب اس کو فورن ہسپٹل جانے کی نید ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے والے سے جیسے اگر کسی کی خاندان میں ہو چکے مورسیت موجود ہے وہ اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اپنے دل کی پوزیشن جانچنے کے لیے کے صحت کے حوالے سے کس درجے پہ تو ہم کون سے ٹائز کروا سکتے ہیں یہ بہت اچھا قویشن ہے اصل میں دیکھیں اب ہو یہی رائے کامان ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور فیملی میں جن کے ہو گیا تو فیملی بہت الیرٹ ہو جاتی کہ اب ہمیں کون سے انویسٹیگیشن اور کون سے ایسے انویسٹیگیشن کرائیں جس میں ہمیں ڈریکٹ انجیوگریفی نہ کرانی پڑے تو اب ایک جو نیا ٹیسٹ ہے ایک تو کیلچم سکورنگ ہم کرا سکتے ہیں سیٹی انجیوگریفی سے ہم انجیوگریفی ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے فیملی میں ہائی رسک ہو کارڈیاک کورنری آنٹری ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی فیملیل ورک اپ کے لیے ہم ان لوگوں کو سیٹی انجیو کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوسروں اور بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں سٹریس ٹیسٹ کلاتے ہیں سٹریس ایکو ہوتا ہے سٹریس ایٹی ٹی ہوتا ہے سٹریس ٹیلیم ہوتا ہے پیٹ سکانز ہیں بہت سارے سکانز ہیں لیکن یہ سیٹی انجیو نے ابھی جو ہے نا تھوڑا دنیا بدل دی ہے کہ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرانا بس جیسے سیٹی ایکسٹری کی ٹائپ ہوتی ہے آپ بس مشین میں جائیں اور آپ کی وہ بتا دیں گے کہ بیس فیصد چالیس فیصد تیس فیصد یہ نہیں ہے کچھ بھی اور کالشم سکورنگ اس وقت بہت ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کالشم کتنا ہے آپ کی نالیوں میں جتنا زیادہ کالشم سکور ہوتا ہے اس کو کارڈنی آنٹری ڈیزیز ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہو اچھا ڈاکٹر سے ہم اپنی ہیلتھ کو مینٹینڈ رکھنے کے لیے وائٹیمنز کون سے ہم ریگولر بیسیس پہ یوز کرنے چاہیے یا کر سکتے ہیں دیکھیں ہیلتھ اگر آپ بیلنس ڈائیٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کنڈیشن ہوتے ہیں اور اس میں کیا درد نہیں ہوتا میں بتا ہوں وہ کچھ لوگ ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ ٹھیک ہے اب وہ بہت بڑی عمر تک پہنچ گئے تو انہیں وہ درد اتنا محسوس ہی نہیں ہوتا ان کی ریسیپٹس دیس بیگ ہو چکے ہو بیگ ہوتے ہیں یا انہیں محسوس نہیں ہوتا دوسری خواتین خواتین جو ہیں ان کو درد ہو بھی گزر جاتا ہے انہوں نے لگتا ہے کہ کوئی ایسا معمولی سے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے اندر برداشت بود رکھا ہے یا وہ اگنور کرتی رہتی ہے اتنی اتنی جگہوں پر درد ہوتا ہے کہ وہ اپنے میجر درد کو بھی وہ بھول جاتی ہے اور ڈیابیٹک پیشنٹس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سائلنٹ ہارٹ اٹیکس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اور بعد میں جب ایسی جی ہوتی تو پتہ چلتا ہے آئیکو ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ہارٹ تو ڈیابیج ہوا ہے آپ کو تو کبھی اٹیک ہو کے بھی گزر گیا تو پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے ہاں کبھی کچھ ایسی تھوڑا بہت گھبرات ہوئی تھی مجھے اور ایسا ہوا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو بہت رسک پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی معمولی علامت کو بھی دیکھنا چاہے سمجھنا چاہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین جس طریقے سے آج ہم بڑے اہم ٹاپک میں بات کر رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے کیونکہ یہ ہر شخص کے دل میں جو نہ کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی یعنی کہ اللہ تعالی نے جو ہمارا جسم عطا کیا ہے اور وائٹل آرگن دل ہے اس کی صحت ہماری لئے بہت ضروری ہے اگر خدا نہ خاصتہ اٹیک کی وجہ سے یا کسی بلوکیج کی وجہ سے یہ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو ڈاکسر سے فوراں کنسلٹ کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات کہ ہم خواتین کو اسپیشلی چھوٹے چھوٹے دردوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہی ہے کہ نارمل سے ہٹ کر رہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے یعنی کہ ایک عورت صحت من ہے یعنی تو اس کا مطلب ہے پوری نسل صحت من ہے پورا خاندان صحت من ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھا کیجئے ڈاکسر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم جو ہارڈ ڈیزیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم نے کھانے کی بات بھی کر لی اور وائٹیمنز اور فلا فلا چیزیں اب یہ جو ایکسرسائز کے بات ہے کہ ڈیلی کتنی دیر ہمیں واکنگ یا ایکسرسائز کرنے چاہیے دیکھیں ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ برسک واک جو سب سے آسان اور لوگ کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پلین اس میں سمودھ سرفس پہ اٹ لیست 45 منٹس اور 5 دیز اویگ 30 to 45 منٹس اور موڈرٹ انتنسیٹی ایکسرسائز یعنی جس میں آپ کا پسینہ آئے جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو تو یہ وہ ایکسرسائز ہے یعنی ایک سو پچاس منٹ پورے ہفتے میں ایک سو پچاس منٹ ایک سو پچاس منٹ موڈرٹ انتنسیٹی ایکسرسائز ٹھیک ہے جس میں آپ اگر کوئی آپ ایروبکس کرتے ہیں کہیں جم جا کے تو اس کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آپ کی ہارٹ ریٹ کارڈیو ایکسرسائز جو کہلاتی ہیں کارڈیو ورک آؤٹس کہلاتی ہیں اس میں بھی آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے پسینہ آتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہلکا پھل کا ٹہل لیا یہ بھی واک ہوگے یہ وہ واک نہیں ہوتی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ہی اتنا چل لیتے ہیں نہیں ایسے نہیں آپ کو اپنے واک کے لیے الگ سپیسیفک ٹائم نکالنا پڑتا ہے جس کو ہم ایکسرسائز کہیں اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کارڈیو پیشنٹس کو ہمیشہ تھوڑا سا ایمٹی سٹمک واک کرنا چاہیے بھرے پیٹ میں واک نہ کریں تو یہ چیزوں کا تھوڑا بہت خیال رکھیں اور ارلی مورننگ سبا والی بار ہی ایک بار کر رہا ہوتا ہے ہارڈوں سے دبل کرنا بڑ جاتا ہے آچھا ہاں بولے ہاں ارلی مورننگ ارلی مورننگ واک اسی لیے بہت بہترین ہوتی ہے کہ اس وقت آپ خالی پیٹ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے لئے انرڈی بھی ہوتی ہے اور آپ فجر بھی پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے واک کرتے ہوئے پھر پھر تیز 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 آپ اچھا واک کرنے کے بھی کتنی دیر بعد ہمیں کچھ چیز کھانا چاہیے گر بیک فاسٹ کرنا ہے اگر پانچ دس منٹ زاہر ہے کوئی بھی اب آپ اگزرسائز کر رہے ہیں اب سویٹنگ ہو رہی ہے اب پسینہ دل دھڑک رہے ہیں اب آپ بیٹھ کے فوراں کھا تو نہیں سکتے تھوڑا سا تیمپریچر اور چیزیں دس منٹ ہاں مانیج کر کے پھر ناظرکران ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بینیش امام اور آراج ہم جان رہے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریکے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلگم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام صحت زندگی میں اور آج ہم دل کی بیماریوں کے حوالے سے ڈیٹیل سے جان رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بینیش امام جو بہت ساری ڈیزیز کے بارے میں ہمیں بتا چکی ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم ایک خاص بیماری کے علاوہ بارے میں جانتے ہیں کہ دل کا جو ہم عموماً سنتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا ہے سوالے سے ڈاکٹر بہت سوال سے آپ نے سنی لیا کہ ایک عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا یہ کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس بارے میں ذرا بتائیے بھی دیکھیں ہارٹ فیلیر کوئی بھی دل کی بیماری جو اینڈ اپ ہو جائے that is called ہارٹ فیلیر اب ہارٹ فیلیر کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں che ہرٹ فیلیر ہورٹ فیلیر کا کوئی دیکھیں ہرٹ فیلیر کا کیا گا ہرٹ فیلیر کا کیا ہے اور ہرٹ فیلیر کا کیا مرضی ہے چلتا تو کچھ سانس پولتی ہے چلائی نہیں جاتا ٹھیک ہے لیٹے تو سانس پولتی ہے اور پیلپٹیشن ہوتی ہے گھبراہت ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جن کا یعنی ہارٹ فیلیر میں جن کا دل کا خانہ بڑھ جائے اور پمپنگ ایکٹیویٹی کم ہو جائے ایسے لوگوں کو ایک جو ہمارا دوسرا دل کا سسٹم ہے ایلیکٹرکل ایکٹیویٹی والا یعنی ایرادمیاں ہونے کے چانسز بھی ایسے مریضوں کو بہت زیادہ ہوگی تو ہارٹ فیلیر کی مینجمنٹ پر آپ جو لیٹس ایڈوانسز آگئی ہیں اس میں ایک ڈیوائز بھی ڈالی جاتی ہے آپ نے سونا ہوگا جیسے پیس میکر جیسی ڈیوائیس ہوتی ہے تو یہ سی آر ٹی دی یا سی آر ٹی پی جو بھی ڈیوائسز ہیں جو بلکل ہارٹ پمپ نہیں کر رہے اس کے کچھ کریریہ ہوتے ہیں ڈالنے کے ایسے جی کیسے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کا ہارٹ کتنا پرسنٹ ویک ہو اور ایسے جی کے اندر کتنے 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 وائٹ کیو آر ایس کامپلیکسز ہیں تو پھر جا کے ہم وہ دیوائز ڈالتے ہیں وہ پھر کیا کرتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی پمپنگ کو پانت دس پرسنٹ بہتر کرتا ہے مریض کی علامت بہت بہتر ہو جاتی ہے اور یہ دیوائسز ڈل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی مطلب یہ لاکھوں میں ہوتا ہے تو اب ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کرتا ہے اس کے ریزلٹ پر کیسے ڈاک سیوہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب ڈیوائس لگ جاتی ہے تو پھر مریض کی جب علامت بہتر ہوتی ہے تو وہ نورمل زندگی کی طرف آتا ہے بھلے اس کا دل پچیس یا بیس فیصد سے سف پینتیس فیصد ہی تک ہوا ہے لیکن اس کے علامت اگر بہتر ہو جاتی اس ڈیوائس سے تو پھر وہ مریض نورمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس حوالے سے پوچھوں کہ پرگننسی میں خواتین بھی کیا رسک پہ ہوتی ہیں یا خواتین کو ہارٹ کی کون سی علامات عموماً آسکتے ہیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا پرگننسی سے ریلیٹڈ دیکھیں لوگوں کو لاعلمی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے پرگننسی ایک ایسا فیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں ایک نہیں دو جانے ہوتی ہیں دوسرے کا بھی دل چل رہا ہوتا ہے تو خواتین کا جو ہے سرکولیشن وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پرگننسی میں تو آپ کو ظاہر ہے دو دلوں کو لے کے چلنا ہے دو سسٹم کو لے کے چلنا ہے تو آپ کا سرکولیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں کوئی قدرتی طور پر جو خواتین کو جیسے پیدائشی کوئی دل کی بیماری ہو جیسے کوئی سراخ ہو یا کوئی ویلویلہ ہارٹ ڈیز ہو تو وہ پرگننٹ لیڈیز جن کو پہلے سے کوئی اکردل کی بیماری ہو تو وہ ضرور پرگننسی ہونے سے پہلے یا ہو جائے تو کنسلٹ ضرور کریں اپنے کارڈیولوجس سے کیا ہمیں کیا اور کیسے اپنا پرگننسی کو لے کے چلنا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو کارڈیولوجس سے بھی فریکننسی کو لے کے چلنا ہے اپنے گینکالوجس سے بھی وزٹ کرنا ہوتا ہے دوسری اہم چیز جن لوگوں کے جن لوگوں کے پرستیٹک والیڈیوی کا کنس فرکان زمیر کے پرگننٹ لیڈیز کیوں یہ پرگننٹ خواتین وہ بہت زیادہ رسک پر ہوتے ہیں کیونکہ ڈیولوجس سے کنس تکہیں ہے اس کو پھر ہمیں مانیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ہائی ڈوز میں پھر ہوتا ہے اور پرگننسی ہو گئی ہے تو داکٹر آپ کو بتائے گا کہ اس کو کونسی دوایی پر سوچ کرنا ہے جو بچے کے لئے نکسان دے اور جیسے ریگولر جو ہمیں اپنی صحت کا خیال لگتے ہیں تو پنگنسی میں اس سے کئی گناہ بڑھ کے رکھنا ہوتا ہے اور ٹیسٹ وغیرہ بھی پروپر کرنے چاہیے وزیٹ فالو اپ وزیٹ آپ کا ہوگا تو پھر وہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا رہے گا کہ اس کس سٹیج پہ کون کون سے ٹیسٹ کرنا جس طریقے سے ڈاکٹر بینی شیمام نے تمام ڈیٹیل آپ کو بتائیے ہارٹ کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے مختلف ڈیزیز کے حوالے سے تو جو بھی جب کوئی اپیگرام دیکھا کریں تو وہ لوگ جو ہمارے لیچ کے پپل ہوتے ہیں ہمارے کے میٹس ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو تعلیم سے دور ہیں جن کو اس چیز کی ایڈنس نہیں ہے تو آپ یہ ان کو بتائیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور ڈاکٹر بینی شیمام آپ کنجنائٹل ڈیزیز کے حوالے سے بات کر رہی تھی اس حوالے سے تھوڑا سبجھتا ہے جی دیکھیں کنجنائٹل ڈیزیز میں نے جیسے بتایا اس کی دو براٹ وہ کلاسز ہوتی ہیں جس میں ایک ہوتی ہے سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز اور ایک ہوتی ہے اے سائنوٹک سائنوٹک سے مراد یہ کہ نیلا بچہ مطلب نیلا دکھ رہا ہے وہ اس کی کچھ الگ قوزز ہوتی ہیں اور یہ والے بچے زیادہ بڑی عمر تک سروائیو نہیں کرتے اگر ان کی سرجری صحیح وقت پہ ہو جائے تو پھر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور اگر ان کی سرجری صحیح ٹائم پہ نہیں کی جائے تو وہ لمبا سروائیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسری جو اے سائنوٹک ڈیزیز ہیں جس میں سراخ ہوتے ہیں جو کہ لمبا چل سکتے ہیں اب وہ سراخ کی نویت کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے تو وہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے بڑا ہوگا تو ہارٹ فیلیر میں جا سکتا ہے چیس انفیکشنز فریقونٹ ہوتے ہیں تو یوزیوری بچوں میں جو ہے پتہ ہی تب چلتا ہے جب بچے بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں چیس انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں پھر جب ایکسٹرے کراتے ہیں اس میں کارڈیک سائز بڑا ہارٹ سائز بڑا ہاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے بھئی اب آپ فردر اور ٹیسٹ کرائیں جیسے ایکو کارڈیوگرافی اس سے پھر بہت ساری چیزیں کھل کے جیسے سٹرکچرل ہارڈ ڈیز ہے پیدائشی منظر آ جاتی ہے اچھا رکس ایک سیوال میری ذہن میں آیا ہے آپ کی ساری باتوں سے دیکھیں ہم اس چیز پر بات کریں کہ ہم نے احتیاط نہیں کی یا موریسیت کا عمل دخل ہے یا ہمارے پاس جو اگر رس فیکٹرز موجود ہیں ڈائیبیٹیز ہائپر ٹینسیو یا کولیسٹرول بہت ساری ہماری وطن میں یہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہوتی ہیں جن لوگوں کی پروپر ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں پروپر ان کی میڈکیشنز ہر حوالے سے مطلب ٹیسٹ ہو رہے ہیں پروپر فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ڈائٹس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے بہت ساری جیسے اسٹرگرام کے اگر بات کروں پکچرز میں لیچے لکھا ہوتا ہے جو ڈیو ٹو سڈن کارڈیا کریسٹ تو اس کی کیا بجوہ بہت اچھا سڈن کارڈیا کریسٹ پر کوئی بات نہیں کرتا یہ جو میں نے ابھی ایک ڈیوائیس کی بات کی تھی آپ سے ایک ڈیوائیس ہوتی ہے آئی سی ڈی ٹھیک ہے امپلانٹیبل کارڈیو ورٹر ڈی فیبریلیٹر یعنی بہت ساری کچھ ایسی اللہ تعالی کی طرف سے مروسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں الیکٹرکل ایکٹیوٹی والا بھی رول ہوتا ہے کہ الیکٹرکل ایکٹیوٹی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اتنا تیز دل کی رفتار ہو جاتی ہے کہ دل نہ دھڑکنے کے برابر ہوتا ہے سپلائے آگے نہیں جاتا اور انسان گر جاتا ہے اور اگر زیادہ دے تک یہ کیفیت رہے تو انسان مر بھی جاتا ہے اور بھی بہت ساری جیسے سٹرکچرل ہارڈ ڈیزیز میں آ جائیں تو ہائپٹروفیک ابسٹرکٹف کارڈیو مائیپتھی ایک ڈیزیز ہے اس نہیں جو آپ نے کہ آیا کہ اللہ، خونڈ جاتا ہے وہ بھی سر dummy ب reaction ب ب Achค therapeuticigo تاثیتր جو آپ نے کہا آپ نے کہا وہ اتنا زیادہ پومپنگ یا اتنا زیادہ پرس ریٹ بڑھلا جاتی ہے تو وہ کپ سر احمق وہ ریدم وہ ریدم وہ ریدم منٹڑ縱را ٹیککی کاڈ ہے منٹڑکرון تین سو س scope زیادہ کی دل کی رفتار ہو جاتی تو وہ تو پھر برداشت نہیں مجھ سου وہ ایسا ہوتا ہے ایسے جیسے نا چلنے کے برابر ہوتا ہے پمپ نہیں کرتا ہوتا ہے نا تیز 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 ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے یہ کیفیت اگر ہوتی ہے کچھ لوگوں میں خاندانی یہ چیز انہیرٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں پھر سروائیول مشکل ہو اگر صحیح وقت پہ پتہ لگ جائے تو پھر ہم سمید یا آئی سی ڈی ڈی ڈیوائیز ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ بچ جاتی ہے اچھا بیسے اگر ایک نارمل بندے کو ایک نارمل انسان کو اپنی ہیلتھ کی فیٹنیس کے لیے کتنے منزبات کون کون سیٹس کروانے چاہیے سپیشلی ہارڈ کے حوالے سے ہیلتھ کی فیٹنیس کے لیے دیکھیں ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی میں نے بتایا جن کو ریس فیکٹرز ہو یا ایج آپ کی میکسیمم ریس فیکٹرز لے کے مجھے 45 سے اوپر آپ نکل رہے ہیں تو اب اتلیس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ جا کے اپنا بلڈ پریشر تو چیک ہی کروا سکتے ہیں بلڈ پریشر چیک کروا لیں اگر کوئی خدا نہ ہستا دیکھیں ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے چاہے وہ بخار کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو یا کسی بھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی اور بھی تکلیف کی وجہ سے تو ظاہر ہم سب سے پہلے وائٹلز دیکھتے ہیں پیشنٹ کا بلڈ پریشر پلس تو یہ دو چیزیں تو وہیں اسیس ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں پیشنٹ سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے دائیویٹیز بھی ہو تو چلو بھی ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں تو بیس لائن ٹیسٹ کچھ ہونے چاہیے آپ یرلی اگر کروا لیں اگر فورٹی فائف پلاس ہے آپ کی کسی چیزوں کی کوئی ڈیزیز کی موجود ہے تو دیٹ وڈ بی بینیفیشل اور بیسے بھی جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ رات کے ٹیم جو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک تو اور اس رکھر ڈالی دیتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اسے نیٹ نہیں چلا اسٹرس شروع ہوتا ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا بالکل تو آپ اس حوالے سے میسیجز کچھ دینا چاہیے ہماری عوام کو آگاہی کے لیے کہ اپنے آپ کو ان ڈیزیز سے بچانا کیسے اور اگر اللہ نہ کرے ڈیزیز ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ کو کیسے کیور رکھنا کہ آپ لمبے ٹائم تک سربائیو کریں میں نے کہا نا بہت سادہ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو جتنا سادہ رہیں گے سادگی سے رہیں گے صحیح طرح سے سوئیں گے اور صحیح ٹائم پر اٹھیں گے نورمل ایکٹیوٹیز کریں زیادہ کسی بھی چیز میں انوالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوش اخلاک رہیں اور خوش رہیں اور خوش رکھیں دوسروں کو اور دوسروں کو خوش رکھیں دوسروں کو اگزائی بات ہے جس طرح سے ڈاک سیب نے بڑی پیاری بات کی ایک تو میڈیکل ہی ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بتایا اور اسلامی حوالے سے بھی بتائے دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے ہمارا اسلام ہے وہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہتے ہیں نا دین ہمارا جو ایک مکمل سائنس ہے اور یہ جو میڈیکل سے اگر ہماری جو ڈاکٹرز آتے ہیں ریلیٹر اس کے علاوہ وہ بھی اقینی طور پر اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تو آپ کو دین پہ بھی عمل کرنا ہے اور دنیا پہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دینوں کوویٹ کا وقت تھا اور سب یہ بہت زیادہ ہر چینل پہ ہر میڈیا پہ یہ بات عام تھی کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے دن میں اتنی بار واش کرنا ہے اس طریقے سے مفیس کو واش کرنا ہے اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایزا مسلم ہم پہ جو فرض کی ہے پانچ نمازیں تو ہم دن میں پاریوں سے بہت سارے جرسیموں سے خود بچ جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے ڈاکٹر بینیش مجھے اس حوالے سے بھی بتاتے جائیں کہ خواتین کو اسپیشلی اپنی صحت کے لیے کوئی ایسی غزائیں ہیں وائٹیمنز کنٹینیو جو یوز کرے وائٹیمنز سی ہے اے ہے ڈی ہے کیا ہمیں یوز کرتے رہنا چاہیے دیکھیں کوئی ایسی اللہ سے کوئی دوائی نہیں ہے وائٹیمن ڈی کا بہت اچھا رول ہے ہر چیز میں جو کہ ابھی ہم ایشنز میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایوری بڈی یا تو ڈیفیشنٹ یا تو انسفیشنٹ ان وائٹیمن ڈی اور وائٹیمن ڈی کا ہر چیز میں بہت رول ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہرمونل چینجز خواتین میں بہت آرہی ہوتی ہیں ایج کے ساتھ سے ٹھیک ہے وہ یانگ ایج سے بچوں سے ایڈولیسنز پھر ایڈولیسنز سے ایڈالٹھوڈ پھر ایڈالٹھوڈ سے پھر مینو پاوز خواتین کئی ہرمونل چینجز سے گزرتی ہیں تو ان کو ہر سٹیج پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹیمنز اور آئیرن اور کوئی نہ کوئی سپلیمنٹس وغیرہ لینی پڑتی ہے اچھا ناظرین گرام جس طرح سے ہم نے ہارٹ کی مختلف ڈیزیز کے بارے میں بات کیوں بہت سارے رسک فیکٹرز جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تو ایک بلڈ پریشر ہائی اور لو دونوں کنیشن کے حوالے سے ہم ہارٹ کی ڈیزیز کی بھی ڈاکٹر صاحبہ سے نالجھ حاصل کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر جو ایک نارمل رینج ہائی اور لو اور ہمارے دل پر ان کے اثرات یہ بتائیں دیکھیں ہائی بلڈ پریشر ہمارے دائیگنوز ہو گیا تو آپ کو دوائی تو لینی لینی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بورڈر لائن پر چال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ کن کو دوائی کب شروع کرنی ہے کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو ہمارا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے کہ اگر بورڈر پر آ گیا آپ کا بلڈ پریشر جیسے ایک سو چالی سے نیچے نیچے ہے اور نوے سے نیچے نیچے ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں اگر بورڈر پر کھڑے ہیں ایسے پیشنٹ کو ہم یہ نہیں کرتے کہ اٹھا کے فوراں سے میڈیسن دے دیں پہلا ہمارا سٹیپ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم تبدیل کریں اب لائف سٹائل تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے اس کے کھانے پینے میں اب وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا نمک لیتا ہے پرڈے تو ہمیں نمک کو اس میں ریڈیوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سموکنگ کرتا ہے تو اس کو سموکنگ کوئٹ کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے سیڈینٹری لائف سٹائل ہے بیٹھنے والا کام ہے اس کا سارا دن لیٹن ہے کمپیور پر بیٹھے رہنا جو بھی ہے ان ایکٹیوٹی ہے چلنا پھرنا ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اس کو ہمیں تھوڑا موبلائز کرنا ہوتا ہے ہم یہ سب چیزیں چھوٹی 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 سٹیپس کرتے ہیں تو اس کا بی پی جو بورڈر والے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان پیشنٹ کو تین مہینے چھ مہینے پہ فالو کرتے رہتے ہیں اس کے بلد پیشور کے ساتھ اگر تو بلد پیشور وہ ہائیس رینج میں آ جائے وہ نہیں کنٹرول ہو رہا 140 and 90 سے اب اب نکل گیا اچھا Along with all this lifestyle modifications still patient کا بلد پیشن نہیں کنٹرول ہو رہا so then we have to put those people on medications ٹھیک ہے اور جو شروحی سے ان کی پہلی دوسری ریڈنگ ہی ایک سو ساٹ اور سو سے اوپر کی ہے تو پھر اس میں ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ساتھ ساتھ drugs کو بھی انیشری سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ جو اگر ہائی بلد پیشور ہوتا ہے تو یہ ہارٹ ڈیزیز پہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں بلکل دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دسلپیڈیمیا یعنی کالیسٹرول کا زیادتی اور شگر اور ہائی بلد پیشور یہ تینوں میجر رسٹ فیکٹرز ہیں جو آپ کے دل پہ اثر ڈالتے ہیں دیکھیں یہ جو دل کا دن بنایا جاتا ہے ورلڈ ہارڈ ڈیٹ 29 سپٹیمبر اس کا بیسک مقصدی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم عام عوام میں آگاہی پیدا کریں کہ دل کی بیماریوں سے ہم بالکل بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہو گئی ہے ان کو تو ٹھیک ہے ان کو آگے مزید دوبارہ ہونے سے بچانا ہے لیکن جن کو نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو بچانا ہمارا کام ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو رسک پر ہیں میں نے بتا دیا کون لوگ رسک پر ہیں ان لوگوں کو اپنا فالو اپ یعنی چیک اپ اپنے چیزوں کو مانیج کر کے چلے تو انہیں دل کی بیماری نہیں ہوگی تو یہ کہنا کہ دل کی بیماری ہو گئی تو اب تو ہم مر جائیں گے ایسا نہیں ہے دل کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور جس چیز سے بہت سادگی سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے نے ہمیں ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہمیں ہارٹ ڈیزیز سے بچنا کیسے اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی ہارٹ کے ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے منٹین کرنا ہے کیسے اپنی میڈیکیشن کرنی علاج کرنا اور اپنی صحت کا مزید خیال کرنا ہے کہ انسان لمبے اٹھ سے تک جی سکے بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن خیال رکھنا ہمارا اپنا کام ہے اپنے پسندید اپرگرام سہت زندگی سے ڈاکٹر سادیا مہین کو جازہ دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ پیس